السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل بورد جمعہ تخدو سماب تاج بابا کی نماز جنازہ عیدگاہ میں ٹھیک دو بجے یا دو پانچ میں لاغے پی چھاڑا کی جائے گی دیوڑی مبارک سے ساڑھے بارہ بجے نکلیں گے اور نماز جنازہ عیدگاہ خدیم بہمنیہ پہ آخری جز مندان کی گزارش پہ کی جا رہی ہے میں جو ہے نماز کا منتظم ہوں عیدگاہ بہمنیہ کا بردو اور اس کے لئے انظام کروں گا خریب کے مجلد میں بھی نماز جنازہ کی جائے گی اور جو لوگ میل کے اطراف کے مزاج نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کے جنازہ گزارش کی جائے گی تھوڑا وقت یہ کرتے ہوئے دو بجے لوگ پہنچنے کا انظام کریں دو بجے یا دو پانچ میں آگے پیچھے انشاءاللہ نماز جنازہ کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی رنج و غم اور بڑے ہی دکھ و افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ عالمی اسلام کی عظیم المرتبت روحانی شخصیت حضرت الہاز شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ ادکن رحمت اللہ علیہ کا رسال باکمال ہوا ہے اور ان کی نماز جنازہ کل بارہ اگشت بروز جمعہ ٹھیک انشاءاللہ دو بجے خدیم عیدگاہ بہمنیہ میں ادا کی جائے گی اہلیان جیلان آباد جتنے مساجد ہیں جیلان آباد میں اور اطراف و اکناف میں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کو ذرا اول وقت میں ادا کی جائے ہمیشہ کا جو معمول ہے اگر کہیں پونے دو بجے ہے تو ان سے درخواست ہے کہ دیڑھ بجے جماعت قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ نماز جمعہ ادا کر کے دو بجے تک خدیم عیدگاہ بہمنیہ کو پہنچ سکیں دو بجے یہ دو پانچ منٹ آگے پیشے کر کے انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ خدیم عیدگاہ بہمنیہ میں ادا کی جائے گی یہاں سے ساڑھے بارہ بجے ٹھیک دیوڑی سجادہ نشین سے سواری کے ذریعے سے خدیم عیدگاہ بہمنی کو پہنچیں گے واپسی میں سواری کے ذریعے سے خادری چوک تک جنازہ لائے جائے گا پھر وہاں سے خادری چوک سے درگاہ شریف تک کھندوں پر جنازہ جلو سے جنازہ آئے گا اور اہاتہ بارگاہ حضر شیخ دکن رحمت اللہ علیہ میں مزید سے متصل وہاں پر حضرت کو سپرد لہت کیا جائے گا تمام برادران اسلام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وقت پر آپ خدیم عیدگاہ بہمنیہ پہنچ جائیں اور جتنے مساجد کے لوگ ہیں ذمہ داران سے میں پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اول وقت میں نماز کو آپ نماز جمعہ کی ادائی کو یقینی بنائیں تاکہ ہمارے شہر بھر کے مسلیان قدیم عیدگاہ بہمنیہ پہنچ کر وہاں نماز جنازہ میں وقت مقررہ پر شریک ہوں اور یہ سعادت ان کے لئے حاصل ہو جائے